برینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے money is not the first priority بہت سے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں بہاں رہ جاتے ہیں اس وقت ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ان کو آج تک opportunity ہی نہیں دی اسلام علیکم hello and welcome everyone this is حسیب ملک from met pakistan in today's podcast ہمارے ساتھ بہت خاص گیسٹ موجود ہیں جو کہ کافی ٹائم سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ ٹائم دیں لیکن کیونکہ ان کی پروفیشنل کمیٹمنٹ ان کی بہت زیادہ تھی تو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگا لیکن دیر آئے درست آئے بریزے کے کو فاؤنڈر ہیں اور ایم ڈی ہیں صفارم پرائیویٹ لیمیٹڈ کے اور اگزیکٹیب ڈیریکٹر سیزنر ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے ہیں اور اس کے ساتھ ڈیریکٹر ہیں علی ایمرویڈری ملز کے اور اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن یعنی جسے اپٹما بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان ریٹیل بزنس کاؤنسل میں بھی اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مسٹر حامد زمان صاحب سر کیسے ہیں جی اسلام علیکم والکل اسلام اللہ کا شکر ہے ایم دی چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن نوٹ زون سر ماشاءاللہ اتنی زیادہ تمہید بان کے میں نے آپ کا کیا نا انٹرو دیئے تو اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے جب ایک انسوان نے بہت زیادہ اکمپلشمنٹ کی ہوئی تھوڑا بہت زیادہ نہیں نہیں کوئی اتنی زیادہ اکمپلشمنٹ نہیں اللہ کا شکر ہے سر کیسے آپ الحمدللہ سر we will start from your journey مدب آپ پیدا کہاں پہ ہوئے اچھا اور اس کے بعد you know chronological order میں ہم چلیں گے کیونکہ پاڈکاسٹ ہے کوئی پولٹیکل پروگرام یا ایسے وہ نہیں ہے ٹاک شوز جیسے ہوتے ہیں تو ہم نے رینڈم بیٹھنا ہے ہمیں you know پرسن ٹو پرسن جانا ہے کہ حامد زمان صاحب ایسے پرسن کیسے ہیں تو سر آپ پیدا کہاں پہ ہوئے بہت اچھی بات ہے کہ پولٹیکل نہیں میں تو اب پولٹیکل ٹاک شوز دیکھنے بند کردی بند کردی لیکن 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 رواند رواند کوئی حال نہیں آتا کسی چیز کا اور نلٹا بندہ زیادہ پریشان ہو جاتا زیادہ پریشان ہو جاتا بلکل تو ایسے میرے ہر جگہ لکھا تو یہ ہے کہ ایسے برمیرے برمیرے ایکچیلی کہ میں نے برمیرے نیتی میرے پوری فیملی جایے کرتی تھی تو میرے برمیرے فیملی میرے میرے پیرنٹ مویرے 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 تین مہینے وہ نیتی جوزارتے تی پری پارتشن سرینہ گر میں ہوتے تی پارتشن کے پارتشن پارتشن جایتی بارے تو میرے ایک ہسپیٹل کال موچی ڈھاران بلکل نتیا گلی بزار کے نیچے ہے انہوں نے میری والدہ کو بلا لیا کہ اب ادھر آ جائیں and let the child be born here so that is how i ended up being born in نتیا گلی میری پیدائش لاہور کی ہی لکھی جاتی ہے جو ایک کہتے ہیں کہ جو مسکنسپشن ہوا ہے گوگل کو بھی گوگل کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کر دیں ہمیں زمان صاحب نے بتا دیا کہ لاہور میں نہیں نتیا گلی میں پیدا ہوئے پتھان ہیں آپ یا کشمیری ہیں کشمیری ہیں from my mother's side میرے والدہ کے جو دادکے تھے وہ frontier province میں پشاور میں سیٹل ہو گئے تھے آگے اور پشتو بولتے تھے but basically ہم کشمیری ہیں both from my mother's side as well as my father's side صحیح کیونکہ میں حالانکہ مجھے نہیں بتاتا this is our first interaction ہماری پہلی ملاقات ہے تو جب آپ نے بتایا نا کہ کشمیر کشمیر سے نتیا گلی تو مجھے اندازہ ہو گیا یا آپ پتھان ہیں یا آپ کشمیری ہیں تو پیدایش کا تو آپ نے بتایا دیا تو آپ کی جو early life تھی وہ کیسی تھی وہ کہاں بے گزار پہلے st anthony's high school میں وہاں سے matric کیا 1969 میں اور پھر government college گئے اور ہیلی college گئے تو ہیلی college سے become کیا پھر at the age of 18 I started working with my father میں تب پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب نے ایک textile embroidery کی ایک چھوٹی زی factory لگائی یہ اندیس سو اکتر کی بات ہے تو ان 1972 میں میں بی کام تو وہ ہیلی بات تھا تو پھر انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ کام کرو تو میں صبح college کر کے تو موٹرسائیکل ہونے نے مجھے لے دی تو I used to go to shake up or a road everyday پھر ان کے ساتھ وہاں کام کرتا that was 1972 پھر 75 میں وہ factory تو چل رہی تھی تو میری admission ہو گئی for MBA in the United States تو میں نے ان سے اجازت کی and he was kind enough to let me go تو then I went abroad to Utah State University to do my MBA تو دو ڈھائی سال پھر میں امریکہ رہا اور پھر 1978 میں واپس آگیا واپس کیوں آیا ہے کیونکہ اگر آج کل کے نوجوانوں کی بات کریں وہ تو کہتے ہیں گر امریکہ یوکے کینیڈا کسی ملک میں جائیں وہاں بے جا کے سیٹل ہو جائیں تو واپس ہی کا کیا خیال تھا ابھی میں کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیوں آیا but میرے ذہن میں وہاں کبھی رہنے کا تھا ہی نہیں I was too family oriented then my father had set up this business and he was getting older and so he needed someone to help him تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں وہاں رہ جاؤں opportunity یہاں تھی ایک family business تھی بہت سے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں بہاں رہ جاتے ہیں اس وقت ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ان کو آج تک opportunity ہی نہیں تھی جو کسی science میں یا کسی IT میں IT میں تو پھر اب بہت scope ہے بہت سے چیزوں میں جو وہاں میں master's یا PhD یا کچھ کر لیں تو یہاں پہ jobs ہی نہیں ہیں جو جس میں آکے وہ کام کر سکیں and earn a decent living تو تو ان کا بھی قصور نہیں ہے اگر وہیں کہ ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا brain drain ہے یہ بہت بڑی issue ہے جو پاکستان کہ زمانہ the major issues آپ کی جتنی cream ہوتی ہے your most well educated people your brightest minds وہ سارے from the top schools and colleges and پاکستان وہ سارے یہاں سے پڑھ کے اور چلے جاتے ہیں باہر پھر واپس نہیں آتے ہیں یہ ایک ظلم ہے ہمارے ملک کے ساتھ لیکن اس کے یہ ہم نے خود ہی کیا ہوا ہے قطع کلامیں کے لئے معذرت یہ ظلم ابھی تک جا رہی ہے کیونکہ جس طرح کی economic conditions ابھی چل رہی ہے political instability جتنے بھی جو youth ہیں وہ they are just two less directionless ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے تک خبریں یہ آ رہی تھی کہ around کچھ ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ کے آس پاس skilled professionals they have moved to abroad آپ یہ اتنی بڑی tragedy ہے کہ آپ جو مرضی کسی اور چیز کی بات کر لیں کیونکہ پھر آپ کے پاس یہاں رہتا کون ہے the uneducated people the not so bright minds the people who cannot move abroad یہ ایک process ہوتا ہے selective migration جب میں MBA کر رہا تھا تو یہ ہم نے جب آپ کے ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں اور دوسری جگہ کئی اور اچھے ہوتے ہیں the first people to move are the brightest minds because they have confidence in themselves جو mid level یا میڈیوکر ہوتے ہیں وہ safety ڈونتے ہیں جو brighter minds ہوتے ہیں وہ نئی opportunities which is why the USA has attracted the brightest minds of the world جتنی inventions پچھلے ساو سال میں USA میں ہوئی ہیں ساری دنیا میں اسے آدھی بھی نہیں اور آپ کی اس چیز کو میں اس سیکنڈ کروں میں سیکسٹی کنٹریز ہم 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 جنی ان کو آپ صحیح تعلیم دے دیں اور اپرشونیٹی دیں پھر دیکھیں آپ کے ملک کو یہ کان سے کان لے جائے لیکن ہم نے کبھی وہ کنڈیشن پیدا ہی نہیں پھر سال دکھ تو ہوتا نا کہ ہمارے وہ پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں سکلڈ ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کو ریپیزنٹ اچھا کر رہے ہیں پاکستان کا نام بن رہے ہیں امیج بیلڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ ہاں یار دیکھنے والا گورا یا کوئی بھی بندہ کہتا کہ ہاں یہ بندہ پاکستان یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنے ملک روشن کر رہے ہیں پر دکھ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی اپرچونٹیز کیوں نہیں دی جاری کہ یہ بندہ ملک کے اندر رہ کے اپنے ملک کے لیے بھی کام کرے اور اپنے سب سے بڑی بات کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے کام کرے دکھ نہیں ہوتا بہت زیادہ دکھ ہوتا اور اب تو یہ حالات ہیں پچھلے ایک سال سے جو حالات چل رہے ہیں اب تو کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہاں پراپرلی ویل سیٹلڈ ہیں اور وہ سارے باہر جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو یہ this has a lot to do with the with the stability the political stability in the country and the rule of law آپ باہر جائیں آپ لائن میں بھی لگ جاتے ہیں آپ سائی سائی پہ گاڑی بھی چلاتے ہیں آپ کو اُلٹی سی دی ہرکر بھی کرتے ہیں اور کانون چلتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یا ہمارے مل میں there is no rule of law there is no due process and the powerful will have their way and the ruling elite will have their way اور جو عام آدمی ہے اس کو تو نہ justice کھیں ملے گا نہ اس کو equity ملے گی کسی قسم کی تو people don't feel safe here which is so unfortunate so it's a country ruled by cartels and vested interests and 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 the ruling elite which is unfortunately very very correct اور اس کے اندر میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں میں ایکشلی اس طرف آنا ہی چاہ رہا تھا لیکن ابھی نہیں آنگا اپنے لیٹر پارٹ میں آئیں گے امریکا سے واپس آگئے امریکا سے واپس آگئے یونیورسیٹی آئی چاہ رہا بتا ہے جینسہ میڈا آئی چاہ رہا چاہ رہا تا رہا کیا چاہ رہا چاہ رہا چاہ رہا چاہ رہا رہا پارٹ میں آئی چاہ رہا آپ جب پیسٹ ستر پچھتر سال کے ہو جائیں تو you don't want to change آپ وہی سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھتے ہیں یا سٹیبل انکم آرہی ہے یہ ینگ تازہ بچہ آگیا ہے یہ مجھے بتائے گا I know how to do it so انہوں نے کوئی اس میں انٹرس شو نہیں کیا and since it was doing well and I was getting a good salary اس دمانے کے حساب سے اببا جی سیلری دے رہے تھے اور کسی گزارہ کس وہ حساب ہی دے تھے حساب ہی دے تھے سیلری دے تھے سیلری دے تھے and so so then I I just let things go as they were اس دمانے میں you know you're also looking for things that interest you تو میں نے بریج کھلنی شروع کر دی تو ایک میری team بھی بن گئی and then we became Pakistan champion bridge bridge is bridge is a mind sport it's not a gambling game actually bridge export ہے اور اور دنیا میں اس کا olympiad بھی ہوتا ہے ہونا پڑا شادی سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا آپ نے بتایا کہ آپ والد صاحب کے پاس ان کی کمپنی میں کام کر رہے تھے اور سیلری پہ کام کر رہے تھے سیلری کتنی ملتی تھی آپ کو سیلری in 1978 when I came back from the years was I think 3000 3,000 کے لیے اور and that was in 1980 or 1982 میں my first child was born میرا سب سے بڑا بیٹا جو ہے ما شاءاللہ تو بس پھر once پھر ان کا کچھ خرچہ آنا شروع ہوا پھر ان کی جب وہ سکول گئے چار پانچ سال بعد یا تین سال بعد تو پھر ان کا خرچہ آنا شروع ہوا تو اس طرح سے شادی آپ نے کی باردین کی مرضی سے کی لب میریز کی یا آرینج میریز نہیں we knew the family but I was totally obedient to my parents wishes مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ جی اس سے کرنی ہے اس سے نہیں کرنی انہوں نے جس کو suggest کیا یعنی شادی آرینج تھی لیکن لب بعد میں ہو گیا وہاں وہ تو شادی سے پہلی ہو گیا دو سال منگنی رہی تھی آج کل دور ہم دیکھتے ہیں ہم اپنا دور دیکھتے ہیں اس میں وٹس اپ چلتا ہے فون کے through communication ہو جاتی ہے تو back in those days تو اس وقت آپ کیسے communication رکھتے تھے through phone یا through خطو کے تابت visits آج through visits آج 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 فون فون ہی ہو جاتا تھا you use the telephone lines جو land lines ہوتی تھی تو وہ بھی ہو جاتا بٹ آپ سارا دن پھر رہے ہوتے تھے یا کام کر رہے ہوتے تھے کچھ تو وہ پھر تو you know once or twice a week آپ کی ملاقات ہو جاتی سار مجھے یہ بتائیں کہ بریزے جو کہ پاکستان کا number one brand ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے کا کیسے آپ کا خیال کیسے آیا کیا آپ کے mind میں کیا تھا کیونکہ آپ سے بات کر کے مجھے اتنا اندازہ ہو رہا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ورد گرامی سے آئیڈیاز شیئر کیا اور وہ accept نہیں کرنا چاہتے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ out of the box تھنک کر رہے ہیں آپ کے بات بہت creative ideas ہوتے ہو گئے تو یہ بریزے کے پیچھے کیا تھا اچھا یہ بڑی interesting story 1982 میں the bottom fell out of the embroidery market in fact 1981 میں ہو گیا ہماری جو embroidery کی industry بہت بڑی نہیں تھی پاکستان میں لیکن جتنی تھی وہ چالیس پچاس پرسنٹ کپڑا سماغل ہو جاتا تھا ایران افغانستان تو ایران ٹو ٹرکی اور ادھر افغانستان سے چلا جاتا جو بھی تھا تو جب ایران میں بھی revolution آگی اور افغانستان میں پھڑا ہو گیا تو وہ ساری markets بند ہو گئی تو ہماری factories جو تھی وہ almost closure پہ آگئے بلکہ بہت ساری بند بھی ہو گئی اور مزدور لے آف ہو گئے اور ہم we were running maybe three days a week one shift instead of seven days a week three shifts تو یہ سارا کچھ ہو گیا and then I didn't know what to do تو میرے والد صاحب نے کہا بھئی آپ کو نوکری دونے تو آپ کو یہ بھی پتہ لگا کہ if you are working in the family business it doesn't look very good on your CV حالان کہ میں نے MBA باہر اس میں بہت پریشان تھا اس وقت 82 میں میرا پہلا بیٹا ہوا پر 83 میں دوسرا ماشاءاللہ 84 میں I had 3 children ماشاءاللہ so ہم بہت سویڈ سے جا رہے ہیں like good Pakistanis تو by that time then I was getting worried کہ اب کیسے چلے گا survive کیسے کریں گے تو my wife my sister my mother the women and my in my family they said کہ اچھا تم بتاؤ میں نے کہا مجھے کام تو یہ کی آتا ہے all I know is how to do textile embroidery میں نے جتنا عرصہ میری professional یہی کام کیا ہے تو میرے آئیڈیاس تو یہ ہیں we can کیونکہ ساری دنیا سے کپڑے لوگ کپڑا خرید کے لاتے ہیں اور بہت مہنگا بیجھتے ہیں کوئی east سے کوئی ہونگ کانگ جپین چائنہ کی طرف سے آتا ہے کوئی یورپ سے آتا ہے کوئی friendship on lace یہ وہ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہم اگر اچھا یہاں کو بنائیں گے تو وہ نہیں بکھے گا اچھا my all the women in my family mashallah وہ they were with me انہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جس طرح ہی ہم ہم help کر سکیں گے جو ہمارے پاس whatever we can give you and however we can help you ہم بہت سپورٹ یا نہیں بہت سپورٹ تو my father was very skeptical اور یہ ایک anti-percentage business پاکستان میں کبھی کسی نے brand name نہیں بنایا پاکستان was not known to make anything which was up market and it would sell at a higher back then at that time تو yes جی میں آئیم ٹاکن ڈیٹی 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 ڈی 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 میرے والد صاحب کو بھی آگے کہ یہ جی پیسے ہے نہیں ہو بھی ڈوب دے گا کہ یہاں پاکستان برینڈ نہیں چردے کوئی نہیں خریدے گا تو کوئی نہیں خریدے گا تو my father initially refused to give me نہیں later on he was very helpful and he didn't buy into this idea to baral hum our has a shoestring budget tha the one thing we had was the belief I knew that if we can make something good we can sell it doesn't matter made in pakistan in kher hum ne ek saal laga ke to I became the one man supply chain you know har jagah se kyunki we were the pioneers koi achi quality ka kapda kapda to phir ban jata tha leken embroidery or processing or ye wo it ni common nahi thi to it took me a long time to find people vendors jo raha ke to phir hummari apni factory ban thi my father didn't have any objection chan a machine ko roka us ko roka ka roki wahi thi us ko overall kia parts baut padhe we had a whole supply of parts to un ko ڈala or pher allah ka naam leken sa banana chan sari jitne bhi operations kia sari supply chain factory labor thi joh chal mechanic bhi thai joh machine ko samaj te de leken finding the suppliers the vendors the people you know who are going to do all that you know you need to 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 it was like that a one man operation and my wife and my sister were helping with the design and creating the design I was I was design bhi dix ta to baral hem ne phr eighty five ki shuruo mein hem ne bina ab hem har joh lo not used to making quality so jab pehli hem har do batches bina to a to tbaha ho gya because hem har logo ne galti kia cuts ڈال diya bada kuch huwa ab hem har paise bhi nahi or jitna bhi hem salvage us mein se kar s kya phr ab itna mehngah woh bina kya us ko koi bich nye kya 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 instead of giving up if you try to find the solution you will have a lot of things they will get so here پھر یہ بھی سمجھ آئی کہ یہ کوئی اور نہیں بیچے گا یا ہم خود ہی بیچیں گے اور از ای برینڈ ہی بیچیں گے اچھا اس زمانے میں پاکستان برینڈ کا کوئی سچ کونسپٹ نہیں تو بریزے کا نام ہم نے پہلے سے سوچا ہوا تھا پھر ہم نے ایک شاپ لی 10 feet by 11 feet ایک بیسمنٹ میں شادمان مارکٹ کی بیسمنٹ شادمان مارکٹ اس لیے چنی کہ وہاں فورن کپڑا ملتا ہے شادمان لاہور شادمان لاہور تو وہاں پہ یہ رکھا کیونکہ we were going to compete against the foreign fabric that was sold in the country تو 10 feet by 11 feet ایک ساتھ 10 square foot کی شاپ تھی اس بیسمنٹ میں بیسمنٹ حصہ سے تھی کہ that's all we could afford اس وقت ہوا اتنے پیسے sir i am just assessing your confidence کہ آپ international brands کو compete کر رہے ہیں ان کے ساتھ آگے confidence level کتنا high ہوگا دیکھو آپ کے پاس جب کچھ نہ ہو تو آپ آپ کا believe جو ہے نا آپ کو لے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ساری history میں دیکھیں people have overcome insurmountable odds جو دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کبھی ہوئی نہیں سکتا وہ وہ کرتے ہیں یار believe ہوتا ہے اپنے اندر believe ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی بھی آپ کے پاس ایک leader بھی ہیں جو جنہوں نے سارے ملک کو الٹا کرتے ہیں کہ belief ہی بہت strong بالکل belief system اتنا تکڑا ہے کہ سب ایک طرف ہے اور وہ ایک طرف ہے سارے establishment ہل گئی ٹھیک ہے نا تو یہ belief تھا کہ کچھ ہوئے گا یا نہیں ہوگا we've made a good product we will be able to sell it تو ہم نے پھر وہ دکان کھو لی مریضے کا board لگا الحمدللہ وہ پہلے دن سے ہی بھکنی شروع ہو گئی اور بس تو پھر نئے نئے تھے بزنس میں جب سپٹیمبر آئی تو سمجھ آئی کہ سیزن چینج ہوگا اب لان نہیں بھکے گی اب چینج کرنا پڑے گا اچھا اب ایسے ہی نہیں ہیں کیا کریں سو اگین وہی بات ہوئی کہ پھر وہ دماغ کی بطی جلی تو پھر خیال آیا کہ کراچی میں موسم چینج نہیں ہوتا اور وہاں پہ سارا سال چلتی ہے تو کراچی چلا گیا وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کی ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن کی آف آر پروڈکس اور پھر وہاں ہولیڈین ہوتا تھا تب مہاں جا کے تو ان کے ہال میں تین دن کے لیے ایگزیبیشن لگائی جتنا جتنا تھا سارا بھی بیج دیا انہی دنوں میں انہی دنوں میں what we would have sold in three months سارا بگیا and we had the money to make the next range for the winter یہ تو زبردست ہوگی تو یہ ایسے you never give up you have a belief in your product لیکن product اس کی اپیر ہونی چاہیے جب ہم نے یہ بریزیں بنانا شروع کیا تھا اس کے پیچھے ایک لوجک تھا کہ لوگ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں ان کو اچھی چیزیں پسند ہیں تو اگر ہم اچھی بنائیں گے تو there is a vacuum in the market اگر ہم اچھی چیز بنائیں گے تو بکے گے اچھا اچھی چیز بھی تھی باہر سے جو چیز آتی تھی اگر ساور پہ میٹر کی بکتی تھی تو ہم تو پچاس رو پہ میٹر پہ بیچتے we were still making a profit because تو یہاں کی بنی بھی تھی so you make the good quality and you are able to sell it at a very competitive price تو آپ کو یقین ہے تو بک جائے گی لیکن اس کی ایک need ہونی چاہیے in the market اگر میں کوئی ایسی چیز بنا دوں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بکے کہ میں جنا مرضی بلیف رکھ لوں if it doesn't have people don't have a requirement for it if they don't have a need for it ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت تھی so آنکھیں کھول کے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے پرادک میں بلیف رکھنا ہے یقین رکھنا ہے کہ میں بیچ اور محنت کرنی ہے محنت تو پھر دن رات تو کبھی دیکھی نہیں تھا seven days a week fourteen hours a day وہ چلتا ہی تھا محنت تو چلتی رہتی اور محنت کے پھل کا وعدہ تو اللہ تعالی نے کیا وہ ملتا ہے eventually لیکن اس میں اللہ کی بڑی رحمت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں پھرنے کان نہیں ہوں یا ہم لوگ نہیں ہے کوئی بہت بڑے بڑی دنیا محنت کرتی ہے لیکن جو ہمارے برینڈ نیم جو بریزے برینڈ نے بنا اتنا سٹرانگ کبھی پاکستان میں برینڈ نیم ہوا ہی نہیں نائی شاید ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ایک اور لیول کا ہے within five years it had become a status symbol ہر بندہ اپنی شادی جہیز کے جوڑوں میں دو جوڑے بریزے کے رکھے سو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے میری کو بڑائی نہیں ہے یہ ہماری فیملی کی بڑائی نہیں ہے کہ ہماری جو ہم نے محنت کی اس کا اس نے ہمیں صلاح دیا سو آپ محنت کرتے ہیں آپ کے نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالی کی رضا اس میں شامل ہوتی آپ نے status symbol کی بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتا ہوں ہمارے بھی خاندان میں خوادی نکٹھی بیٹھتی ہیں تو بریزیں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے باقی برینڈ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سر اب میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے فیکٹری بناتے ہیں then they think to start your initiative برینڈ لیکن آپ نے اس سے الٹ کیا آپ نے آپ نے آپ نے پہلے برینڈ بنایا پھر فیکٹری کی طرف گئے ہم نے ریورس انجینئرنگ کی پہلے ہم نے برینڈ بنا لیا اچھا ہماری چھوٹی سی ایمبرالیڈی کی تو فیکٹری تھی اس کے بعد 1999 میں جب ہماری کونٹیٹیز کافی بڑھنا شروع ہو گئیں ہمارے تب 1999 میں شاید ہمارے پندرہ اٹھارہ سٹور ہو گئے ابھی تک کوئی دوسرا برینڈ نہیں آیا دوسرے جو برینڈز آئے ہیں جو آج کل بہت مقبول ہیں وہ دو ہزار دو تین چار تب سے آنے شروع تو 1999 میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی پروسیسنگ لگانی پڑے گی بکاوز پروسیسنگ کی کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے پھر آپ کی آپ کی سیکریسی آؤٹ ہو جاتی ہے جو آپ چیز بنائے آپ کے ڈیزائن بھی باہر نکل جاتے ہیں آپ کہیں اور سے پروسیس کرواتے ہیں تو 1999 میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک ٹیکسٹائل پروسیسنگ یونٹ تو سرینہ ٹیکسٹائل اس میں لگائی اور 2001 کی میں میں ہم نے پروڈکشن شروع کی تو تین لاکھ میٹر پر منت کی وہ کپیسٹی کا پلانٹ تھا ہمیں تو ڈیڑھ لاکھ ہی چاہیے اچھا اگین وہ پلانٹ جہا ہم نے لگایا وہاں کوئی اور ٹیکسٹائل پروسیسنگ پلانٹ ہی نہیں تھا پھر مجھے لوگوں نے کہا تم کیا کر رہے نا تمہیں لیبل ملے گی اور جو تمہاری ایکسیس کپیسٹی ہے پیسلا باد والے تو وہاں سے سستہ کرا لیتے اور کوالٹی کا جس نے کرانا ہو کرا چی سے تمہارے پاس کون کرائے پھر وہی بات ہو میں کہا نہیں میں اتنی دور دور نہیں جا سکتا پیسلا باد کرا تو ویدن 2 years less than 2 years we had started our first expansion اور آج دن تا ہم نے expansion رکی نہیں today mashallah we are between 9 and 10 million meters a month 3 lakh meters سے شروع ہو ہے we are the largest unit of our kind of our size in Pakistan اور one of the two largest maybe capacity wise narrow width تو again آپ صحیح نیت سے اچھی انٹیگریٹی سے آپ کام کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا again اس میری greatness نہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور ایک کامیابی دی and today mashallah sarina is as big a brand as barizay is worldwide known now around the world کہ یہ brand کا کام کر سب whenever the word barizay come into ایسے لگتا کہ جیسے پتہ نہیں کیا زبردست چیز ہے بہت بڑی چیز ہے large life چیز ہے تو یہ جو word ہے یہ جو سوال ہے مجھے چاہیے تھا کہ پہلے پوچھتا لیکن کیونکہ سوال میں میند میں اب آیا ہے تو یہ اس کے جو اپنے نام رکھا ہے یہ خود یا تھا اور ان کے پیرنٹ سے میں نے پوچھا کہ ان کا مطلب کیا تو جس کا مطلب ہے برکت تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر میں یہ نام بلکل نہیں کریں گے تو میں نے بریزہ کو بریزے کر دیا اتنا چینج کر لیا جو میری بیگوی بریزے بریزے ہلکا سا اس کو چینج کیا بریزے سانڈ بریزے 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 سر جب جیسے ہی آپ نے بتایا کہ 2000 کے بعد دوسرے برینڈ بھی آگئے تو اس سے پہلے پائنر آپ تھے اور آپ اکیلے مارکٹ میں کھیل رہے تھے جیسے ہی مارکٹ میں اور لوگ آتے ہیں مارکٹ پیر آتے تو کمپیٹیشن بڑھتا ہے تو اس وقت اس قسم کے آپ کو سرکمسٹانسز یا سیچویشن فیس کرنی بڑی دیکھ میں آپ کو اگر خری بات بتاؤ تو بریزے کا آج بھی کوئی کمپیٹیشن اس میں کوئی شروع کیا جب لیجر کلاب شروع کیا تو وہ بھی پائنیر بریند تھا وہ پاکستان لیکن اس کو ہم اس طرح سے ہم نہیں چلا سکے جیسے بریزے کو چلا ہے تو it did not attain the same height as بریزے did ہم نے منی منی رکھا پھر ہم نے لیٹر آن شنیر کے سری پھر بہت سارے برینڈ تو جو ہمارا بریزے کا برینڈ ہے اس کے ساتھ کوئی میں نہیں کسی 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 لیکن ہم نے دوسرے برینڈ بنائے جیسے کیسریہ شنیر وغیرہ ان کے اندر سپیشلی یا کیسریہ میں آئے تو بیکوز دیر بہت بڑے طلاب جس بہت بگر مجھتے ہم تو وہاں بہت وہاں بہت مشکل بریزے میں بھی ہوا جب اور برینڈ آئی نا تو اچھا بریزے کا اگر کمپیٹیشن نہیں بھی ہے آپ اگر خواتین کا کپڑا خریدنے بار نکلیں گے تو آپ کہیں گے میں چار سوٹ بریزے کے لے لوں لیکن جب اور برینڈ آ جائیں کہیں اچھا یار میں دو سوٹ وہ لیے تو آپ کی آگے کالج میں داخل یہ چیزیں آپ کے اگر یہ پریشر آپ نہیں ہوگے آپ کام بڑا ریلیکس ہوکے کریں گے آپ کبھی اپنے پوٹینشل پہ پہنچیں گئی نہیں تو ہم ون 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 لی بریزے ون ون لی لیجر کلاب ون منی مائنرز تو start ون بیجنا تو ہم یہ چالیس روی کبھ بننا چاہیے تو ریٹیل کس نکال ون بی دس روی بی بچ جائیں ہم چیز بنا دو ہم سیلنگ پرائی بات میں چیز چالیس کی بجائے سو کی بندی تے ہم دو سو کی بیش لی بی کوئی issue نہیں تا بی 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 قالی بی that we you guys had back then because ہمیں سمجھ آئی کہ یہ اور پرائیس وہاں ہے نا کیسریہ میں اور منی مائنر میں اور لیجر کا میں پرائیس وہاں ہے آپ آپ نے quality بھی دینی اور پرائیس بھی نیچے رکھنی تو پھر کیا ہوتا ہے then you become as efficient as possible تو آپ کی efficiency آتی تب ہمیں سب جیسے ہم نے دیکھا ہے نا خواتین کے brands کی بھرمار ہیں ٹھیک ہے خواتین کے جو discussion کے جو main جو لبے لباب ہوتا ہے جو main points ہوتے ہیں وہ کپڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور کپڑوں پر ختم ہوتے ہیں اب بڑے بڑے brands ہیں بریزے بھی ہیں ان کی جو اے پلس copies آ جاتی ہیں اس طرح اس سے lower copy آ جاتی ہیں تو اس سے کہیں نا کی brand کو نقصان ہوتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو کس حد تک ہو سکتا ہے اس کو tackle کیسے کیا جا سکتا ہے جو ہم نے یہ marketing policy apply کی تھی نا شروع میں ہم صرف اپنے store جو بیچے تو that saved our brand کیونکہ جو مرضی کر لیں جا مرضی کر لیں ہمارے سامنے تھڑے پہ جو سوٹاں تین ہزار کا بیچ رہتے ہیں تین سو کا بکر ہو لیکن نہ quality نہ سر نہ پیر ہمیں نہیں اس سے effect ہوتا تھا because لوگوں کو بتا تھا کہ میں نے اسلی بریزے that's the power of a brand جب آپ brand بناتے ہیں تو پھر لوگ اس کی price کو نہیں دیکھتے پھر وہ جو اس brand کے followers ہوتے ہیں اس brand کو لیتے ہیں ڈازن میٹر اگر وہ دس بیس تیس پچاس پرسنٹ مہنگا ہو یا نہ ہو وہ جس نے زارہ خریجنا ہے وہ زارہ کے پاس ہی جائے گا جس نے بریزے خریجنا ہے وہ بریزے کے پاس ہی جائے گا جس نے یوگو بوس لینا ہے وہ ادھر ہی جائے گا تو وہ ٹھیک ہے تھوڑا مہنگا ہوگا کسی اور سے لیکن so making the bread یہ long term view ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ آپ نے رات کو پیسہ کتنا بناتے ہیں ہمارے اور ساری دنیا میں میں اپنے بزنس مہن کو نہیں برا بلا کہہ رہا لیکن ساری دنیا میں بزنس کا مقصود ہوتا ہے پیسہ بناتے ہیں بلکل اچھا brand میں کیا فرق ہوتا ہے money is not the first priority excellence is the first priority ہمارا motto ابھی بھی کیا ہے excellence significance institutionalization کہ ہم نے سب سے پہلے excellence پہ جانا ہے اور پھر ہم نے significance بنانی جو دونوں چیزیں ما شاء اللہ ہو گئیں اور پھر ہم نے اپنی company کو institution بنانا ہے یہ تینوں چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں تو because our priority was not money it was excellence تو پھر اس وقت سے brand name بن گئے وہ otherwise بہت سے آتے ہیں لوگ brand name بنتے ہیں ایک سال چلتا ہے دو سال چلتا ہے brand نہیں بھی بنتا ہے چلا ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ اچھا کرتے ہیں تو پھر وہ چلتے جاتے ہیں so making a brand is the long term thinking where you are thinking brand کیا ہوتا ہے brand means کہ آپ نے ایک چیز بنا لی آپ اگر for instance آپ کسی men's brand کے پاس جائیں گے اور مسیمت ہوتی آپ سمجھ لیں گے آپ جا رہے ہیں آپ کی ایک expectation ہو جائے گی یا میں جاؤں گا اس کی fit مجھے ایسی آئے گی کپڑا اس کا ایسا ہوگا price range اس کی یہ ہوگی year in year out you will look for that consistency and that continuity just in a brand میں consistency continue ختم ہوئے گی وہ brand ختم ہو جائے اور اس میں کہیں نہیں کہ جو ہوتا ہے نا consumer اس کے mind میں آ جاتا ہے کہ میرا time بچے گا میں جاؤں گا مجھے میری size کی چیز اتنے time میں مل جائے گی میرا وقت بچ جائے گا absolutely so this is the brand this is the power of a brand and in the long run only brands will survive ورنہ آپ صرف پیسوں پہ جب compete کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں there will always be somebody who will make it cheaper than you who quality اور کٹ کر دے گا اور china نے آگے ساروں کی جڑ مار دی nobody can compete وہ عجیب ہے جتنے کا ہمیں raw material نہیں پڑتا انہیں کا وہ بنا کے retail میں بیچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں پر اس کے باوجود جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں جتنے بھی consumer ہیں وہ بریزیں خریدتے ہیں جتنی مرضی copies آ جائیں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہوگا but really the brand survives اور یہ جتنی بھی companies ہیں including بریزیں یہ صفام private ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں these are not companies these are brand names یہ جو بریزیں لیجر کلاب کیسریہ شنیر منی مائنرز شانام یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے brands ہیں which are owned by a company called cfam private cfam private limited اس کی یہ patent ہے private property تو سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوا یا کسی نے کہا یا دل میں آیا کہ چلو یار اتنا کام کی ہے تو تھوڑا سا اس طرح بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک ہر انسان کے اندر ایک موٹیویٹنگ فورس یا ایک ڈیزائر ہوتی ہے کچھ کرنے کی تو مجھے ہمیشہ ایک چیز انٹرس کرتی تھی ایک چیز انٹرس کرتی تھی ایک تو جسٹس انٹرس کرتی ایک فلانترپی تو ہم نائنٹین ایٹی ایٹ سے ہم شروع تھی پر نائنٹین نائنٹی ون میں کیر فانڈیشن بن گی لیٹل لیٹر آئی لیٹر آئی لیٹر ایک چیز ہمیں یہ ہلپنگ پیپل یہ بہت موٹیویٹ کرتی دوسری چیز تھی اس ملک میں کتنا کچھ ہو رہا ہے we need to somewhere establish the rule of law and establish some kind of equity تو شوق تھا کہ کوئی بہتری لائے تو سب سے پہلے تو دوزار ساتھ میں ایک civil society organization بنائی جس میں جس کا نام تک concerned citizens of pakistan ccp تب ایک judiciary movement چلی تھی movement for the rule of law and the constitution جب جسٹس افتخار چودری کو نکالا گیا تھا تو ہم نے lahore میں ایک civil society movement بنائی ہر thursday اور ہر sunday کو ہم اپنا جلوس نکالتے water can and tear gas ہمارے کچھ لوگوں کو اٹھا کے بھی لے گئے دو دو راتیں اس سے بھی زیادہ حوالات میں بھی رہے تو یہ ایک ڈیزائر سے ہی to see some equity موسیقی It was basically for the Lawyers के साथ Every Thursday High Court से चलते था To Desire was to Bring about a change In the system of the country To कई दवा PTI वालो ने भी हमारे साथ निकाल ली फिर वो लॉंग मार्च पे जब गए तो अभी तो खान साब बहुत नराज होएंगे सुनके नेकिन हमारी जो कैवल केर था वो उनसे थोड़ा सा बड़ा था उन्समाने में ठीक है न But He has He has an amazing resilience तो इसमें कोई शक्ना है वो फिर वो की तो कुछ के खान साब बच्पन के दोस्ते बच्पन के दोस्ते हैं आप हाँ एक ही ग्राउंड में खेलते थे अच्छा आजा So I was never politically minded But yet I was political When you want to make a change You're political He was about philanthropy And bringing about A change in the justice system I was about philanthropy And bringing about A change in the justice system That's what I wanted to do वो इसको किसी और लेवल पर लेगे मेरे अंदर उतनी उतनी रिजिलियन्स या पर से वेरेश आजा वो वाली ड्राइव नहीं थी शाया So So I said You know जो मेरे से हो सके का मैं करूंगा उनने का अच्छा चलो आजाओ So I just Started going to the meetings फिर 2013 में उनने मुझे का के I need somebody To contest the election मेरे बढ़ों को भी पता नहीं था के election क्या होती है और शादरा क्या होता है बाराल ये किसी आपके नेचर में होता है के I will do things without If I trust you And you ask me to do something I will do it without question फिर मैं ये नहीं सोचूं मेरे को फाइदा आई ये नहीं So उनने मुझे फिर इस तरह से का So I said Okay So election भी लड ली लेकिन election लडने का मकसद MNA बनना नहीं था Election लडने का मकसद था के अगर आप Parliament में आएं तो हमारी Parliament वो काम करती ही नहीं जिसके लिए वो elect होती To के आप आप आके In a position of hour You'll do something good To that was Motivation यही थी Motivation always role to do something Good and constructive for the country So So I was Maybe Well For some times I used to sit in the Core committee and things and all But I was really not Political, political like Politically active उतने जादा नहीं था Lेकिन सवाल Political ही है मेरा अपसे के एक non-political इंसान You know Businessman है काम्या businessman है ठीक है अपनी डुमेन में अपनी जो आपकी एक नीश है particular उसमें बहुत आपने You know Flourish किया अपने और अब तक करते आ रहे हैं Alhamdulillah तो एक non-political आदमी जब पाकिसान के political system में आते हैं Election contest करते हैं उस टाइम किस किसम की You know As a human being और as a non-political person पाकिसान के political system में आने में struggles face करनी पड़ी It's a different mindset अच्छा सबसे ज़्यादा तो मेरे वालदा तो मेरी वालदा तो बहुत स्पोर्टिंग उन्हें ने का जाओ तुमारा दोस्त कह रहा है जाओ उसके साथ मेरे वालद साफ बड़ा गवराते तो कहते थे अल्ला का दिया सब कुछ तुमारे पास है तुमारे ये ज़रूरत अच्छा तुमारे में टेर गैसिंग हो रही होती थी During the time Judiciary Movement और शाम को खबरों में आ जाए अच्छा हम तो उनको बता के नहीं जाते है तो खबरों में ते एक नहीं थे So then he would तो वा बड़े परिशान होती तो बड़े नराज होती है के तुमें जरूरत क्या है You have everything Why do you need to do this तो हम उने ये My sisters, my brother We would all go there together These things run in the family So So हम उनको ये ही कहते थे के अबू ये It's not about Allah का दिया क्या है Allah का इतना दिया है के now we have to do something Back for the country So He was never happy बारहल वो बरदास्ट करते थे Because हम बात ही नहीं सुनते थे By that time We were old enough to you know Just go ahead and So जब मैंने उनको ये बताया के My friend is asking me to contest election उसे पहले मैं इमरान कान पावड़ेशन का Board Member था Later on became the chairman also Which was again A philanthropic thing And I was पहले हमने बहुत काम किया सारे पाकिसे गिलगत बल्वतिस्तान से लेके And Karachi ता हमने बहुत काम किया Kwaita तक To Then I I told My parents That one time my father said Achcha तुमारा दोस्त है You should support him So Then I Election contest कर दी वो एक और experience I think It's a very good thing कि मैंने वो election contest की मेरी आंके खुल गुए 25 दिन का campaign था वो बहुत चोटा टाइम मिला था Last minute मुझे पता लगा था कि मैंने Contest करना है So It was a learn It was a great learning experience To बहुत चीज़ा मुझे समझ आई कि How does the other 90% live Right outside Lahore Lahore which is a part of Lahore Badami बाग एंशादरा Lahore का हिसा ही है कि वहाँ लोगों के क्या मसाइन मैं और आप घर में बैठकर को समझ नहीं सकते वो जो मैंने डेड़ महीना campaign किया तो मुझे समझ आई के लोगों की Problems क्या आते हैं और किस तरह से लोग जिंदगी गुजारते हैं नादरा की फिर रिपोर्ट बनी I paid for everything जो और बहुत पैसे लगे लेकिन फिर नादरा की रिपोर्ट आगी विच वस डैमिंग for the government at that time कि कितनी बड़ी धानली कि एक लाग सतर हजार वोट में से सतावन हजार वैलेट थे और जब मेरा उपोनेंट था उसको नवाज श्रीज भी ज्यादा वोट पड़े थे एक होता है दो नंबर एक होता है एक साथ दो नंबर योई थी और मैसिव धानली थी इतनी धानली को इसा भी नहीं आप यू कांट वो एक साथ तईस सफे की नादरा नादरा गर्मेंट का इता रहा था जिसने सारे धानली डिफाइड गी फिर मैं कोट किया कोट मैंने दो साल मेरा केस चला एंड मेरे हक में फैसला आ रहा था विकास बाइट ताइम वन गाट तो नो मेरे वैसला आने से चंद देर पहले जाई तबदील हो गया सर ये उनी चार हलकों में से एक हलका तो ही आपका जिसमें इमरांस साथ कह देते हैं मैंने खान साथ को बहुत दो तीन दफ़ा का बहुत तो नहीं खान साथ ये चार हलकों मेरा भी करवा था कि उससे मुझे फाइडा होगा एकशली ये अल्ला का जो करना होता न उसी में बहतरी होती तो खान साथ हजार वोट का इसका फरक है तो मैं खान का इस पे जोर लगाँ ये तो इस गोइन नहीं तो मैंने का ठीच है मैं तो अपने तोर पे लडूँगा تو وہ ساٹھ ہزار ووٹ کے فرق پہ وہ ایکچولی وہ فرق ہی نہیں تھا میرے حق میں شاید بیس تیس ہزار اچھا جب ریزلٹ آنے شروع ہوئے پہلے تینچہ ریزلٹ آئے وز لیڈنگ پھر باندھ ہو گئے پہ چھتیس نہ اس رات کو آئے نہ اگلی رات کو آئے تھرڈ ڈے مارننگ پہ ریزلٹ آئے تو اناؤنس ہوئے اور اور مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا جس کی جس کی الیکشن ہو دی سر آپ کی سٹوری سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ عام آدمی عام پاکستانی ایک تو سیاست میں آنی سکتا اور اگر پیسے والے ہیں آ بھی جاتے ہیں تو بچارے کو اس حد تک منٹل ٹورچر کر دیا جاتا ہے اس طرح کی سٹرگلز میں ڈال دیا جاتا ہے وندہ توبہ ہی کر رہتا ہے کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے ہیں آپ تو ویل آف ہیں آپ نے تو کافی حد تک فائٹ کرنے کی کوشش کی آؤٹکم پھر بھی اس طرح سے نہیں آیا دیکھو پھر وہ جو خان صاحب کی دوہزار چودہ کی مومنٹ تھی نا وہ اسی پہ چلی جو ایک ہلکہ کھل گیا تھا اور ہر روز وہ آناؤنس کرتے ہیں میرا بچارہ دوست حامد تو میرا نام بچارہ حامد پڑ گیا تھا عمراند خان ایز ای فرینڈ ایز ای ہیومن بینگ کیسے انسان ہیں اچھا یہ بڑا ٹھیکی کوسٹن ہے اور اس کے بہت سارے آنس ان کے بہت سارے پرانے دوست ایسے ہیں جو ان کو بہا برا والا کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ اپنے پرانے دوستوں کا خیال نہیں کرتے but I differ میرا بھی شرح خیال نہیں کرتے but I don't care because he has higher things in his mind he wants to do what the country what nobody else has thought of doing before اور کرتا بھی ہے اچھا ایک تو ان کا یہ ہے لیکن میں ان کا جتنا مرضی بچارہ دوست اگر میں کو غلط کام کر رہا ہوں گا میں نے کبھی سپورٹ نہیں کریں گا باؤسو رہیں ہاں ہاں اس طرح سے on the other hand ایسے ایسے لوگ بھی ساتھ رکھے یہ کہ بندہ ایران ہوتا ہے یار یہ کیسے یہ ایک ڈائکوٹومی ہے ٹھیک ہے نا he will never indulge in in any kind of financial misappropriation میں نے تو ان کی بہت سے چیزیں manage کی میاں so I know without any exaggeration I can tell you کبھی بھی نہیں ہوگا اپنی جیب سے نکال کے دے دیں گے اگر ان کو لگے گا کہ کہیں کسی کے حق تلفی ہو رہی ہے so that way he will at the same time he will keep some very weird people around him which I don't understand I do understand okay so ایک تو یہ چیز ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ so اس کا یہ مطلب نہیں کہ he doesn't appreciate me یا مجھے وہ بھول گئے ہیں یا نہیں وہ فرق ہے نا وہ کبھی اچھا یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر کا یا کسی کا دوست ہوں تو میں نے تو ایک بات ہی کرنی ہے تو سارے ادارے میرا کام کرنے کو تیار ہو جائیں وہاں کبھی نہیں ایسا ہوگا اس واسے دوست جو ہے وہ بڑے پریشان ہو جائیں کہتے ہیں یار ایک کمال دا بندہ ہے یار پرائم منسٹر لگیا تو سارے کامی نہیں کر رہے بڑے اپریشیئیٹ دیکھ اگر اس نے بھی یہی کچھ کرنا ہے کہ سفارشوں میں لوگوں کی کام کرنے ہیں without merit تو پھر اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے سو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا اچھا لوگ کہتے ہیں بڑے ایروگنٹ ایکچولی اس بیری شائے ابھی بھی دس دس لاکھ کا جلسہ ایڈریس کر لیتا ہے لیکن آپ اگر اس کو پریویٹ نہیں ملوگے تو there is still a shyness about him ٹھیک ہے سو وہ arrogance arrogance نہیں ہے اللہ لوگ آدمی ہے زمین پہ بیٹھے گا آپ کے ساتھ دال روٹی کھا لے گا ابھی بھی کھا لے گا وہ issue ہی نہیں ہے ہاں there are some things that he would like and he would like to eat those but it doesn't matter رات کو وہ container کے اوپر سو جائے گا رضا ہی لے کے مطلب ہے there are those qualities اچھا پھر اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ selflessly he wants to uplift the people of his country سو اس نے جو جو کام کی ہے عبدالستار ایدی کے علاوہ وہ کام پاکستان میں اور کسی نے نہیں کیا اور اس میں اور عبدالستار ایدی صاحب میں کیا فرق ہے عبدالستار ایدی was maybe even a greater person امران خان میں compare نہیں کر رہا لیکن امران خان نے institutions بنا دی ہے جو enduring ہوں گے whether it's شاکت خانم or it's نمل ٹھیک ہے so ایک اس کی یہ سائد ہے مجھے بتائیں یہ پاکستان میں کون سا بندہ ہے آپ لیڈر تو چھوڑ دیں کتنے بندے آپ پاکستان میں کہتے ہیں میرے بعد میری ساری پرافٹی شاکت خانم کو چلی جائے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں لوگ پیسے مانگتے ضرور ہیں لیکن وہ دینے کو کوئی تیار نہیں ٹھیک ہے تو you have to sort of look at him holistically and yes achha چھوٹے ہوتے تھے تو I think when we were in our teens پندرہ سونہ ستترہ سال کے تو achha مجھے بھی 1967 0.22 rifle مل گی پتہ نہیں میرے والے سامنے کیوں لے کے دی it was dangerous انکو بھی مل گئی the two of us would go around the neighborhood shooting crows and kites and I would never shoot dogs he could میرے سر نہیں ہوتا تھا but anyway so at that stage کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ he will become the person that he has پہلی دوا جب یہ چیز سمجھ آنی شروع ہوئی was when he changed his action bowling action کہ bowling action change کر نا جب آپ کو ساری عمر سے ایک طریقے سے bowling کرنے کی ہو تو یہ bowling action کو change کر کے اور effective bowler بن بڑی determination لیتی تو وہاں سے پھر رہے تک بڑی شکار کرنے کا بہت شوق اس سے مجھے اندازہ ہو گیا جو آپ نے ان کے بچپن کا اپنی ایک میموری شیئر کی ہے نا کہ آپ لوگ کو رائیفلز مل گئی تھی سب سے چھوٹے بور کی رائیفل ہو تھی پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ یعنی بچپن سے شوق تھا شکار کرنے کا اور اب تک شکار کر رہے ہیں کافی لوگ کا شکار کر لیا چھوڑ رہا میں ریفرنگ ٹوائنٹ سامتھنگ ایلس آپ تو کمال کے شکاری ہوگا بڑے پروفیشنل شکاری ہوگا دوستی تو بہت اچھی ہے چل رہی ہے کبھی ایسے ہوا کہ کرنا پڑا ہو just because of misunderstandings ہا ایک دفا میرے پی FIR کٹ گئی گیس کے بارے میں let me now tell you میں کوئی exaggeration نہیں کر رہا ہم are one of the most transparent group of companies in Pakistan ہم detail are integrated with FBR every transaction is reported live ہم دوسری company ہے it completely transparent all sales are declared everything and we are amongst the highest or higher taxpayers myself personally also and also our companies to everything is about documentation and transparency and uprightness to jab aise logo ko victimize kia jaye to then it bothers you to میرے پی ek FIR cut گی 6 7 8 kisi nai bata diya to ke achha woh ye hi tha because I had contested the elections 2013 to unko narazgi thi koi to mera joh opponent ta ya kisi nai koi kia koi na humari factory aya na koi nai dapta nai dapta kai fi r likhi humme dho din pehle pata lag ya before they were going to comment make the scene whatever us ka bandabas kar liya and then Allah ka ba shukar hai alhamdulillah ke bhot se context vi hai ex DGFIA and mera bada bhai DGFIA bhi rai chuka hai in the nineties to barahal us chieze ko to ham ne khatam kura aya pher ab recently because they want to get to the ex prime minister to unna kuch cases banai jen peh meera naam bhi dali di fair me ab ek din may kera chi bhaag ta ho ek din saha wad ek din lahor ek unfortunate cheez je hai ke humare mulk mein joh adara banai gaya na wo is objective se ni banai gaya ya shayyid kabhi is objective se banai gaya ho I don't know ke wo rule of law ko uphold karen nain wo is objective se banai gaya they will be used as political tools for harassment of the opponents and for using them to blackmail opponents and or allies into doing things that you want to do bada un ka koi accountability me ya rule of law me ko interest nain hai un kai 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 file ho to wo us ko istamal kare a apne marzi ke mutabik so ye humaray adara ko instead of having their having their objectives as upholding and bringing about the rule of law and and justice um wo harassment k liye istamal to isi tarah je fia apki hai is sb se bada harrasment tool harriska koji is ki koji zaroorat hi nahi hai joh to because they wanted to get to our ex prime minister to on ho you you can't use any coercive measures you mean ki ab arrest nai kar sakte ya ab bank account freeze kar ye woh to ab irony kya hai ki we are one of the most transparent business houses we are among the highest taxpayers I am the chairman of Pakistan retail business council and I have a huge respect in the entire business community a grade 10 11 ka inspector mujhe nil malum us ka grade 10 hot 11 12 hot kya woh a kya dftar mein a kya he wants to put handcuffs on you and take you away to ha puss se kya yare 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 paas restraining order woh kya ta go file a contempt abhi to so ab kya rule of law kya treatment milegi jab itne is kisam ke individual ko ab dftar se a ke despite a restraining order ab us ko utha ke le jate or lock up me le jate to is mul me kya ho so so یہ ایک بہت unfortunate چیز ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کیا پھر ایک f.i.r jaysi اس کی bail کے لیے apply kya 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 ایک طرف لگا گیا ہے گونتا پھیتا رہے حالانکہ نہ میں پولیٹیکل ہوں آفٹر در ٹو تھاؤزنن تھرٹین الیکشن میں تو پولیٹکس میں رہی نہیں تب بھی پولیٹکس میں ہے سچ نہیں تھا تو یہ ہم اپنے ملک کو آج اس سٹیج پہ لے آئے ہیں یہ ہم ہمارے اپنے کرتو تھے ہماری اپنی جو رولنگ الیٹ رہی ہے ان کو کبھی بھی اس میں انٹرسٹ نہیں رہا کہ ہم پروسیسز بنائیں اور ہم عوام کی بلائی کریں اور ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ملک میں دنیا سے لوگ آ کے بسیں اور ہم ایسا سٹرکچر بنائیں کہ people should be happy to. نہیں یہ our ruling elite has only suited themselves over the last 75 years and how have they suited themselves کہ you are above the law کہ آپ جو مرضی کریں آپ کو نہیں کوئی ہاتھ لگا سکتا اور عام بندہ کوئی غلطی کریں نہ کریں آپ اس کو پگڑ لیں تو یہ یہ جو ہم نے جس سٹیج میں ہم آج پہنچ گئے ہیں ہماری ruling elite کا بہت بڑا اس ہے جس میں آپ کی جتنے بھی institutions ہیں آپ کی آرمی ہے judiciary ہے آپ کی bureaucracy ہے آپ کی parliament ہے آپ کی business people ہے cartels ہیں سب مل کے تو یہ یہ بہت actually یہ بہت بڑا لما فکر لما فکر شاید گزر بھی گیا ہے اب ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ we are heading for disaster کھانا کھانے میں کیا پسند ہے میں تو کشمیری ہوں کشمیریوں کو تو اسے کھانے کھانے کا بہت چوانے ہاں ہر ہر اچھی چیز کھانے کا بہت چوانے میری والدہ کے گھر پائے اور مغز اور اجری اور شب دیکھ یہ ساری کشمیری ایڈیشن ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے اچھا سو آلسو my parents in law and now my wife you know تو یہ تو ہماری جو کشمیری اور دیسی چیزیں ہیں نا یہ ہر چیز اللہ کی نعمل ہے سب جیمی بہت پسند ہیں ان کا اپنا یہ flavor ہوتا ہے سر خود cooking کرتے ہیں جو میں دو تین سال امریکہ رہا تھا تو خود کرتا تھا جس ان واپس آیا پھر موڑ کے نہیں دیکھا پوزن واپس آپ پاکستانی موڑ میں آگئے پاکستانی موڑ میں آگئے وہاں کپڑے بھی اپنے دوتے تھے برتن بھی دوتے تھے کھانا ہی پکھاتے تھے یہاں واپس آئے تو کھا اچھا اب یہاں کھان یہ ذرا میری سلوار میں نالا تو ڈاندھ رہا اب چیئرمن اپٹما نورٹ زون کے یہ کیسے سفر سٹارٹ ہوا بس میں تو اپٹما میں آیا ہی چند سال پہلے تھا اس وقت ہے کہ جب ہم نے ویونیڈ لگایا تب تو اپٹما کی آہ you had to be either a spinner اور a weaver تو ہمارے پاس spinning ویونیڈ تو تھی نہیں تو جب دوزار چودہ میں ہم نے وہ ویونیڈ لگایا تو پھر ہم نے کہا ہم اپٹما کے ممبر بن جائے تو پھر وہاں سے شروع ہوا پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمارے جو اپٹما میں دوست تھے اور ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہے انہوں نے انہوں نے for whatever reason انہوں نے مجھے بہت عزت دی اور پھر I became the vice chairman of اپٹما and now for the second year I am the chairman of the north zone تو بس چار پانچ تھا چھے سال سے اپٹما میں اور ویسے اس سے پہلے میری because I was in the Pakistan Retail Business Council also تو حکومت سے ہماری بہت interaction رہتا تو on policy making on meeting the FBR meeting the ministry of commerce etc تو ایک بہت سارا experience ہو گیا dealing with the government سارا اب اگر ہم صرف textile sector کی بات کرتے ہیں دوسری industry کی بات نہیں کرتے ہیں exports میں تو خبریں آئے دن یہ آرہی ہیں کہ ہر چیز static ہوئی ہے اور جمود کا شکار ہوئی ہے طریقے صاحب کی گورنمنٹ تھی 2018 میں آئی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ exports بڑھتی جا رہی ہیں فیصل تھا دیکھیں یہ بھی جس کو دیکھ کہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ایک تو جب ہم کبھی جائیں دبائی تھائی لینڈ یا کہیں تو وہ جا کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جن کی ایر لائنز بھی پاکستان پی ای ای نے سٹارٹ کروائیں کوریا میں ہمارے فائی پہنچ گئے ہم کہاں رہ گئے تو ہم ہمارا ملک ایک اروج پہ تھا اور ہم نیچے آتے 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 اب ہم ایک پہ اروج ختم ہوگی اسی طرح ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ حالان کہ ہماری پریمیر انڈسٹری ہے لیکن اس کو اس طرح سے کبھی نہیں اروج آیا ایک بہت بڑی ریولوشن آئی کہ ہماری انڈسٹری لائزیشن شروع ہو ایٹ 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 پرسنٹ کا گروت ریٹ تھا اور ہم نے وہ آٹھ دس سال بارہ سال ہم نے بہت گرو کیا اس کے اپنی جو بزوری سسٹم کی تھی ایک لیکن ہماری انڈسٹری نے گرو کیا انڈسٹری بیس بننا شروع پھر بھٹو صاحب آگئے بھٹو صاحب نے جتنے مرضی اچھے کام کی ہیں لیکن انہوں نے انڈسٹری کو ایک برباد کر دیا انہوں نے نیشنل کی اچھا اس کا ریزلٹ کیا ہوا بھٹو صاحب کے جانے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ واپس ہم انڈسٹری کی طرف آتے ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آگے یار اس مچ ایزی تو ٹریڈ پیسے بڑے اچھے بنتے ہو دردہ مال لہو پیسے بناو ختم ہو گیا انڈسٹری لگانا ایک عذاب ہوتا ہے سو فرام بکم ان انڈسٹری بیس ایکانومی بی بکیم کنزمشن بیس ٹریڈنگ ایکانومی کہ ہم خود کچھ نہیں بنا رہے تھے ہم سوئی بھی لینی ہے تو باہر سے مانگوانی ہے زپ بھی لینی ہے تو باہر سے مانگوانی ہے اچھا اور یہاں بھی کچھ نہیں تو ہماری لارچ سکیل مینیفیکچرنگ نیچے کتنے لوگوں نے تو اپنی ٹیکسٹا ایمیلوں میں سو سا دو دو سا کرتے ہیں انہوں نے سوسائیٹیاں بنا دی ہم تو بزنسز جو ایمپلوئیمنٹ پروائیڈ کرتی ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو گئی اچھا اس کا ریزرل کیا ہوا کہ جب ہم کنزمشن بیس ٹریڈنگ ایکانومی خود ہم بناتے کچھ نہیں تھی تو ہماری جو کنیٹ اکاون ڈیفیسٹ جو آج کل بڑا مشہور ہوا ہے وہ بہت کہ ہم ساو ڈالر کی ایمپورٹ کرتے ہیں تو بیس ڈالر کی ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی ہوگا تو یہ اور ہمارے کچھ فائنس منسٹر رہے ہیں جو بہت ہی انٹی ایکسپورٹ تھے میں نام نہیں لوں گا اس واسے کہ it becomes political and whatever the تاریخ انصاف گورنمنٹ did اور بہت سی گلتیاں بھی کی کوئی اس میں شک کی بات ہی نہیں لیکن انہوں نے انڈسٹری کو جو گروہ دینا وہ میرے پچاس سال کے کریئر میں وہ انپریسیڈنٹڈ اور پھر جو تین سال میں جس طرح سے ہماری ایکسپورٹ گئی اور اکتیس بلین میں پہنچ گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا دو سال پہلے کہ یہاں پہنچے گی تو گورنمنٹ کے اداروں نے مدد کرنے شروع کی سٹیٹ بینک نے ایزی لونز دیئے پیرول سپورٹ دیئے ایک ٹیکسٹائل پالیسی بنی جو حالانکہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی وہ بھی ان کا قصورت لیکن انہوں نے ہمیں ساتھ ساتھ ریجنل کمپیٹیٹیو اینرڈی ٹیریف دیتے رہے بہت سی چیزیں اور انہوں نے لونز دیئے کہ آپ انڈسٹری لگائیں اور اب ساری انڈسٹری چیزیں انڈسٹری سی چیزیں اچھا یہ ضرور ہے کہ بہار ایک ریسیشن بھی آرہی ہے اور ایک اسی چل رہا ہے لیکن that's an excuse بنگلہ دیش کی ایک پورت گرو کر رہی چینا سی جنگ ہوگی امریکا کی تو چینا controls 37% of the world's textile which is 850 billion تو چینا تو ہم لے جائیں گے اور اگر ہم 2% لے تو 7 billion تو ہم سیدھا لے لے لیکن جو چائنا سے انڈسٹری نکلی وہ کہاں گئی یا بنگلہ دیش یا ویٹنا یا انڈیا کیوں کہ ہمارے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ نہیں آپ لگانے جائیں پہلے زمین اور بیوراکرسی ہر چیز پہ ہر جگہ پہ آپ کو روک دے گی سر قائدی ازم چلتے ہیں چلانا پڑتا ہے بیجیس کرنے کیلئے دوڑتے ہیں آپ جتنے مرضی ٹرانسپیلنٹ ہو اور سر کتنی سپیڈ سے دوڑتے ہیں قائدی دوڑانا ہو ہنڈرڈ میٹر سپیڈ سپرنٹ کے حساب سے میریس دوڑتے ہیں یعنی معاملہ اتنا خراب ہوا دن بے دن ہو جاتا دیکھیں آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ اب نظر آتا ہے کہ آپ کتنی برائی کر رہے ہیں آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں اگلا آپ کو اٹھا کے بندوق گولی مار کسی کو پروائی نہیں فلیگرنٹ آپ جو رولنگ الیٹ کتنی فلیگرنٹ لی ملک کو خراب کر رہی ہے کوئی پوچھ سکتا آپ کی جو nobody can talk about the army آپ کو ویسی پکڑ کے لے جائیں گے nobody can talk about the judiciary آپ پہ contempt لگ جائے گا now you can't talk about پارلیمنٹ بکوز ان کو نیب نے ویسی آپ کر دیا پچاس کروڑ کی کرپچن کو پوچھیں سکتا پچاس اوپر چلا جائیں تو آپ بھائی بین بیٹی بیٹے کے نام بی بی کے نام کر دیں پھر کوئی نہیں پوچھ سکتا بیوراکرسی کو آپ کچھ کہنا جائیں تو وہ تو ویسی کام بند کر دیتے ہیں آپ کی لیگل fraternity جو ہے وہ تو اور شاہ ہے تو there is there is no accountability in this country آپ کی ruling elite جب تک کابو میں نہیں آئے گی آپ کا ملک کیسے آگے جائے رہے ایسی لیڈ می حامد زمان صاحب کی زندگی میں جو انہوں نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے اس کا جو secret sauce آئی ہے وہ کیا ہے کوئی secret نہیں آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی پوری نیت سے پوری integrity سے اور بغیر دو نمبری کی آپ محنت کریں اور پھر دعا کریں کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جائے پھر وہ محنت بڑے لوگ کرتے ہیں اور اب یہ بھی سمجھ آتی کہ اصل کام وہ ہے جو ہم جو فیلانتھرپی کر رہے ہیں تو الحمدلللہ میرے چار بیٹوں میں سے ایک صرف میری فاؤنڈیشن کو فل ٹائم چلا رہا ہے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے and that is that is the biggest satisfaction that we can get that we are paying back to the society so یہ باقی my message is to have a belief in yourself اپنے اندر یقین رکھیں جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر قائم ہو جائے بہت بہت مزا آیا حمد حمد زمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اپنے اوپر بلیف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں ہماری مدد بھی فرمائیں اور اس میں آپ کی رضا بھی ہو اور اس خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں لینی آپ سے اجازت اللہ حافظ